ملک راشد پرویز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ہم نے بہت نام سنا تھا یہ رفائی کاموں میں اور سماجی کاموں میں بہت آگئے ہیں اور انہوں نے جو علاقے میں کام کی ہوں تفسیر تو نہیں ہوں بتانا جاتا نہ وہ اچھا سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کام کی ہیں ان کو آپ آئی لیٹ کریں لیکن ہم ان سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ جو آپ نے یہ کتنے کام علاقے میں کی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے اور دوسرا یہ بھی ان سے پوچھیں گے اور یہ دوسری لوگوں کو جو صاحبی حصیت لوگ ہیں یہ ان کو کیا پیگام دیتے ہیں جی راشد پروی بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے سارا نادر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آئی تنی دور سے لہور سے ہے میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے میں آپ کا بہت مشکورہ ممنون ہوں اور میرا رمضان کے حوالے سے سب مسلمن بھائیوں کو ایک پیگام ہے میسج ہے کہ یہ جو رمضان کا بھی دوسرا شرح حتم ہونے جن جو بھی صاحب حصیت لوگ ہیں جو بھی صاحب حصیت ہے آپ نے جن لوگوں نے فترانہ نکالنا ہے ابھی سے نکال کر گریب گروبہ میں تقسیم کریں تاکہ ان کو بھی ہم اپنی عیر کی حوشیوں میں شامل کر سکیں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ رفائی آمہ کے کام کرنے گریبوں کے کام آئے روز آفتاری کا جو نظام ہے جس طرح ہم اپنے گھروں میں اچھی چیزوں سے روز آفتار کرتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے اہل علاقہ میں گریب گروبہ جو ہیں لوگ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کوشش کریں کہ وہ بھی ان کو بھی اپنی افتاریوں میں شامل کریں دعوتیں کریں اور افتاریاں کرویں تاکہ آپ سے لوگ مستفید ہو سکیں میرا آج کا یہی پروگرام ہے بہت شکریہ اچھا راشد بھائی ایک بات ہو رہا ہے یہ میں اکثر دوگوں کو دیکھا ہے کہ جو تھوڑے روکوں راشد تقسیم کار رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے تصویریں منا آکے لوگوں کو دکھا رہی ہوتے ہیں اور کام 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 خدمت کام کرتے ہیں اور مشہوری اپنی زیادہ کرتے ہیں اس سوالے سے راشد بھائی آپ کیا کہتے ہیں ناظر بھئی آپ کو جیسا کہ میرے بارے میں آپ کافی نالج رکھتے ہیں میں تو الحمدللہ بہت رفایہ ماں کے کام کار رہا ہوں یہ نہیں کہ اپنے علاقے میں یا اپنے گاؤں میں یا اپنے ہر علاقہ میں کسی لالج کے سلسلے میں میں الحمدللہ آپ کو بتایا پورے پاکستان میں الحمدللہ میرے ساتھ بہت ساری ویل فیرز تنظیمیں رہے چاہے میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں والحمدللہ میں نے بہت رمضان میں حدمت کیے لوگوں کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی کروں گا آپ کو بتایا میرے دو صحباب جتنے بھی ہیں ان کو سب کو بتایا میں نے کوئی تصویر نہیں لگائی میں نے الحمدللہ بہت سارے کام کیے میں اتھر بتانا نہیں تشہیر نہیں کرنا جاتا میں الحمدللہ میرے پاس کوئی بندہ آیا ہے چاہے وہ کسی علاقے کا ہے اس نے مجھے کال کی ہے کسی نے کہا ہے نا جی میں نے عمرہ کرنا ہے یا کسی نے مجھے فلان ضرورت ہے الحمدللہ میں پوری کرتا ہوں کوئی بھی کام اور میں آج پہلی دفعہ جو آپ آئے ہیں اتنی دور سے میں نے آپ کو بھی منع کیا کہ میں نے انٹروی اس سلسلے میں نے انٹرویو نہیں دینا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں تشہیر کر رہا ہوں لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا اس وجہ سے میں آج آپ دوست بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں تو آپ کو بتایا یہ سیاست اور جو صحافت ہے اللہ عظم ظلوم ہے اور آپ یہ جو ہمارے بھائی بھی ہیں میں آپ کو انکار نہیں کر سکا اس لئے میں چاند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یا آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کہا رہا ہوں ادروائز میں نے آج تک جو بھی کام کی ہے اپنے علاقے میں کسی کو نہیں بتا جو بلکہ میرے چاند دوست ایسے ان کو بھی نہیں بتا الحمدللہ جس دن سے رمضان شروع ہوئے ہیں پیکج بھی دے رہے ہیں الحمدللہ کوئی بندہ کسی قسم کی ضرورت ہے مسجدوں کے کام بھی الحمدللہ کرو آ رہے ہیں جو بندہ بھی کوئی بھی کام کرتا ہے الحمدللہ اللہ کی تفیق سے ہم کرتے ہیں یہ اللہ نے ہمیں تفیق دی ہوئی ہے ہم اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں میرا یہی میسج ہے کہ حدارہ یہ غریب جو بھی غریب غرب ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں رشتے دار ہیں ان کی تظلیل نہ کریں اگر آپ کسی کچھ دینا چاہتے ہیں یہ تصویریں بنا کر یہ سیلفیں بنا کر دی ہم یہ راشن تقسیم کر رہے ہیں کہ آج یہ جو آپ راشن دے رہے ہیں یہ کوئی ایک سال کا راشن ہے یہ تو جو آپ لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں اس میں یہ دو یا تین دن ایک ہفتہ نکل جائے گا تو آپ کسی کی عزت نفس سے مت کھیلیں جو کسی کو بھی دینا ہے راشن دینا یا کسی کی ویسے ہیلپ کرنی ہے خدا رہا اس کو اندر اس کے گھر جائیں کسی دوسرے بندے کو بتا نہیں کرنا چاہیے دست تک دیں اس کے گھر جا کے جو بھی آپ نے حدمت کر دی ہیں بچوں کپڑے لے کے دینے ہیں جو بھی کرنا ہے اسے کریں کسی کی عزت کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے کسی کو کسی کی تظلیل نہیں کرنی چاہیے میرا یہی میسیج ہے نادر صاحب کے جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا تو جس کے لیے ہم کہا رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے جس کو ہم نے راضی کرنا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے جہاں ہم چھپ کے بھی دیں گے اس کو اللہ کی اللہ کو انشاء اللہ کی ذات کو پتا ہے اللہ کی رضا کے لیے رضا الہی کے لئے تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے نہ کسی کی عزت کو حراب کرنے کا مقصد ہے یہی میرا محصد ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے یہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لئے کریں تو اللہ کی رضا کے لئے کرنا چاہیے بہت شکریہ جی بلکل جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے جس کو دکھانا وہ اللہ کو دکھانا جی ملک صاحب بہت شکریہ